شرم نہیں آئی ان جیسوں کو سیاسی لوگ کہیں گے آپ ان لوگوں کے ساتھ الیکشن لڑنے کے لیے کہیں گے آپ غلط کام کیے جو کل کو ان کو جب پڑھیں گی نا تو ان کے وہ چیخیں نکلیں گی کہ جب جیسا کو بندہ بیٹھا ہو نا جس کو عقائقہ پتہ ہو اس وقت یہ نہ کیا گے نہیں چونکہ میں بتانے کے لیے آپ کو بیٹھی بھی ہوں آپ بات کرتے ہو کس قسم کی بات کرتے ہو منصور صاحب تُسری کون لوگ ہو یہ کیا بات کر رہی ہے میں نے پوچھ رہا ہے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں محمد نے لندن پلین کو عظمہ بخاری کے موہ پہ دے مارا اور کہا کہ آج وہ ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں جو مریم نواز اپنی ہر تقریر میں کہتی تھی کہ الیکشن تب ہوں گے جب ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے ہمایوں محمد نے کہا کہ عمران خان کے اوپر دو سو سے زائد کیس مریم نواز کے کہنے پر ہی بنے ہیں ہمایوں محمد نے لائف شو میں مریم نواز کو عظمہ بخاری کے سامنے ایسی سنائی کہ عظمہ بخاری تب گئی پھر لائف شو میں عظمہ بخاری اور ہمایوں محمد کے درمیان کیسی گفتگو ہوئی کیسے دونوں نے ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کی آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ چھے پوائنٹ بتایا تھے کہ کس سیریز میں چیزیں ہوں گی اور کس طریقے سے ہوں گی اور انہوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ لنڈن پلان ہے اور اس لیا سے ہو تو اگر آج آپ اس کو ریٹروسپیکٹیف لی دیکھیں جو انہوں نے چھے مہینے پہلے آپ سب لوگوں کو بلا کے کہا تھا آج وہ ساری باتیں اسی سیکنس میں پوری ہو رہی ہے اچھا یہ یاد رکھے کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو مریم نواز سائیبہ نے بھی اپنی تقریروں میں اسی سیکنس میں مانگی ہوئی ہیں اسی طریقے سے مانگی ہوئی ہیں تو سوال بلکل یہ کیا بات ہے اس میں پریشانی کیا بات ہے آپ در جاکر ان کی تقریریں سے نہیں ہوں گے جب تک میاں صاحب پاکستانی آئیں گے الیکشن اصوفہ تک نہیں ہوں گے جب تک عمران خان کے اوپر دوستو کےسز نہیں ہوں گے وہ اتنے کیسز بھگتیں گے نہیں الیکشن اصوفہ تک نہیں ہوں گے جب تک میاں صاحب کے ناہلی ختم کر دیں گے مجھے یاد پڑھتا ہے انہوں نے کہا ان کے اوپر کیسز اجتف تک آپ بھی بناو گے آچھا ٹھیک 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 یہ چیک کریں گے صرف یہ چیک کرتے ہیں آپ اس کو چیک کرواتے ہیں گاڈ بلکل اگر 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 میری فریز اگر انہوں نے کیسز کا ذکر نہیں کہ انہوں نے کہا جب تک ان کے آپ نہ اہل نہیں کرو گے ان کو اندر نہیں کرو گے وہ ساری چیزیں میبی اس میں تھوڑا سا وہ ہو گیا ہو لیکن نفی یہ چیز ہے کہ ان کو آپ اس طرح تو دیکھیں اس طرح تو آپ لوگوں نے یاد ہے آپ لوگوں نے گانہ بنایا تھا وہ ایک صاحب ہوتا تھا آپ کے گورنرس اندر عمران اسوائل صاحب اب تو اس نے کامے پاکستان پارٹی کو پیارے ہو گئے تو انہوں نے گانہ بنیا تھا نیکسٹ آپ اڈیالا یاد ہے آپ کو یاد ہے نہیں سب کچھ تو اب ہم یہ کہیں اگر یہ کہیں کہ آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ نواز شریف وغیرہ نے ان سب نے پہلے اڈیالا جانا ہے اس کے بعد آپ کے حکومت میں آنا ہے تو یہ تو آپ عمران خان صاحب 2014 سے کہتے ہیں کہ نواز شریف کو جیل میں ڈالو شیباز شریف کو جیل میں ڈالو اور بعد میں نواز شریف و شیباز شریف جیل میں چلے گئے تو یہ تو ہوا سب کے سامنے سیاسی رہنما تو ایک دوسرے میں کہتے تھے ان کے اوپر منصور ان کے اوپر کیسز ہمارے ٹائم پر نہیں بنے تھے ان کے اوپر ایک کیس بھی ہمارے ٹائم کا نہیں بنا ہوا جو اصل کیس تھے وہ تھے یہ اس میں جو چیکس کا ذکر ہے نا وہ آج بھی چیکس ادھر یہ ہے وہ واقعی اسی طریقے سے کیش ہوئے تھے وہ اپنی جگہ پہ پوری طرح ٹھیک ہے ان کا منی ٹریل پوری نظر آتی ہے کہ پیسہ کہاں سے کہاں کیا تھا وہ ایک دفعہ کھول کے دیکھ لینا آزما صاحبہ بانٹرل سپونٹ میں بریک لیوں بریک کے بعد آزما صاحبہ بانٹرل سپونٹ ان لوگوں کی جو کمپنیاں کھلی ہیں وہ نائنٹین نائنٹی تھی نائنٹی ٹو میں جب یہ پرائم منسٹر کے بعد ہوئے تھے ان کی زیادہ تر کمیہ اس وقتی ریجسٹر ہے غلط کیا رہے ہیں پھر غلط کیا رہے ہیں پھر غلط کیا رہے ہیں پھر غلط کیا رہے ہیں نائی جاندن پلان تھا جو عمران خان صاحب نے پہلے سے پریڈک کر دیا تھا اس کے چھے مختلف پوائنٹ سے بلکل ویسا ہی ہوتا گیا اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے اور آگے بھی سب کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے لیکن عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے وہ بس بھی کر رہی تھی اور میرے خانے آپ جواب دینا چاہتی ہیں عظمہ صاحبہ گو اہیڈ منصور میں نا چاہتے بھی آپ کا لانڈے لپاڑوں مالا دلاز دینا وہ مجھے بہت یاد اور مطلب کمال بات یہ ہے کہ فیٹ سے جن کا لنا دینا دن باتوں کا نہیں ہے اتنا ولی اللہ بنا لیا یعنی عمران خان کو باتا نہیں کون سی چیز بنا لیا ہے کہ اس کو پہلے سے سب کچھ پتا چاہ جاتا ہے تو پھر اتنا ولی اللہ ہے تو پھر یہ روک کیوں نہیں لیتا ہونے سے یہ جو اس کو پہلے سے باتا ہوتا ہے اس کے خلاف یہ سادش ہونے لگی ہے پھر وہ حرکتے نہ کرے پھر وہ نو مہین نہ کرواتا اس کو پہلے سے خلاف یہ ہونے والا ہے وہ خدا کا خوف کرے ٹھیک ہے پھنکی پیرنی صاحبہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے مطلب تو نہیں کہ سارا تموری ولی اللہ ہو گیا ہوا ہے اور مریم نواز پہ ان کے لیے ایک منٹ نہیں اب انہوں نے جو کچھ کہا ان کو سنا پڑے گا مریم نواز جو ہے وہ تو ان کے لیے ویسے یہ جو ہے نا وہ ایک ڈرونہ خواب ہیں اور مریم نواز صاحب ان کو خواب میں آ کر دراتی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں میں مطلب کمال بات یہ ہے کوئی ایک سٹیٹمنٹ میں چیلنج سے کہہ رہی ہوں مریم نواز صاحب نے اپنی مرضی سے سنا دیا بیٹھ کے اور یہی پرابلم ہے ان کا یہ ان کے پروپیگنڈا سیل کا جو مرضی بول دو بے تکہ بول دو ان کو کوئی درست کرنے نہ نہ ان کو کوئی خیال آتا ہے کہ ہم کمازکم ایک پبلک فورم پر بیٹھے ہیں آپ ایک ذمہ دار پوست پہ ہیں کمازکم بات کرنے سے دیکھ دو لیں پھر آپ بوٹیاں دے رہے ہو آپ نے ان کو پیپر مل کا نام بھی نہیں پتا تھا جس کے چیکس پہ لیا جس کے چیکس پہ لیا میں میرے پیپر مل کا نام بھی نہیں پتا تھا آپ کو بوٹی دینی پڑی اچھا تو ان کو نہیں نہیں پتا تھا اور وہ آپ پہ بوٹی دینی پڑی دوسری بات یہ ہے کہ یہ غلط بات ہے کہ وہ کمپنیاں جو ہے وہ 92 93 میں بری تھی بلکل غلط اپنا کیس ہی پڑھ لیں جو آپ نے بنایا تھا ان کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ کمپنیاں ان کی دولہ چھار تھی دولہ چھار تھی بات ہے جب وہ جلا وطر کی یہ بات پتا ہی نہیں آپ کو رمضان شکر مل جو ہے اس کے اوپر وہ کیس ہی نہیں ہے اس پر گنڈے نالے کا کیس اب آئی خدا کے واسے فیکس کو جب آپ اکیلے بیٹھ ہوتے ہیں تب ڈیسٹورٹ کیا کرے جب بجے صاحب بندہ بیٹھاؤ اس وقت یہ نہ کیا کرے کیونکہ میں بتانے کے لیے آپ کو بیٹھی بھی ہوں آپ نے رمضان شگرمیل پہ گندہ نالے کا کیس بنایا ہے کہ آپ نے گندہ نالا بنا دیا جس کے اندر سے ویس گوزر رہا تھا یہ کیس بنایا آپ نے رمضان شگرمیل پہ تو نہ کریں میرے بھائی آپ ایک ضرمدار پوست پر سنٹر ہیں میں Caroline can quinлекс کی بات کروں میں mlONG کی بات کروں میں نے آپ کی بات پہ انتراب نہیں کیا میں نے بالکل انتراب نہیں کیا دوسری بات یہ ہے لندن پلان اللندن پ seniors نے بتا دیا تھا ساتھرل øl pad blueprint نے سو انڈورز کیتوسیو ہم لندن پلان بنا کر اے تھے موڈل تاؤن کرنے کے لئے ہم رنچس کیا کرنے کا پروگرام وہی پروگرام نور 10 مائک ہو تھا وہ تو اگر دوسری طرف سے Blade provides تو بہت لاشنگی کی اoriented開発؟ بات کرتے ہو کس قسم کی بات کرتے ہو منصور صاحب تُس ہی کون لوگ ہو یہ کیا بات کر رہی ہے میں نے پوچھ رہا ہوں کہ میں کون لوگاں یا نون لگ سے پوچھ رہے ہیں میں انہی سے آپ سے پوچھ رہا ہوں ان سے پوچھے اچھا ٹھیک ہے میں پوچھنا ہوں جی ہم لوگ نے پارلیمان سے وہ وہ بل پاس کرائے ہیں تو آپ کے کونسٹیوشن کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں نے وہ غلط کام کیے جو کل کو ان کو جب پڑھیں گی تو ان کے وہ چیخیں نکلیں گی کہ جب یہ ٹو تھرڈ سے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پر رہ گئے تھے اب اس سے بھی کم رہ جائیں گے ازمال صاحبہ تُس ہی کون لوگ ہو چھوٹا جواب دیجئے گا پہلے تو میں نے پوچھنا ہے پا جن تُس ہی کتھوں آئے ہو تُس ہی اس ملک کے سینیٹر ہو بھائی کتھوں آئے ہو دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ خود اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ایک ایک سال پہلے جو دو پروینشل اسمبلیاں جو ہیں اپنی سیاست کی خاطر جو ہے وہ اس کو بھیٹ چڑھا دے پھر اپنے آپ کو جمہوری کہے اور پھر وہ لوگ پوچھے کہ اتھی کون لوگ ہیں تو یہ بھائی آپ ایلینز ہیں اس ملک کے اندر آپ اس ملک کے اندر فنکار ہیں اور فنکاریاں کر کے آپ نے اس ملک کو یہاں تک پچھا دیا ہے کوئر رسلے دکھائے گئے تھے ان کو بتائے گئے تھے اب یہ پوچھ رہے ہیں یہ کیس ختم کیوں نہیں ہوئے پیارے بھائی پھر کتھوں آئے ہو وہ کتھے جاؤ گے آپ نے یہ کتے لے کے رکھے ہیں آپ نے ان کیسز کے اوپر ملٹری کوٹس کے اندر ہم کیس نہیں چلے دیں کہ بدیاز آپ نے پول پسیلیٹیٹ کیا آپ کو وہ آپ کو سٹے دے کے رکھے رکھے ہیں آپ کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگانے دیا کسی چیز کو آپ کے اوپر ملٹری کوٹس کے بقاعدہ جو ہے وہ ٹرائل شروع ہو گئے ہیں جنہوں یہ حقیت کی ہیں ابھی آپ نے نئی دیکھی ہے آپ نے دیکھی ہوگی منصور نئی فٹیج جو آئی ہے جو ایک ہسپیٹل کے اوپر حملہ کرنے کی ہے شرم نہیں آری ان جیسوں کو سیاسی لوگ کہیں گے آپ ان لوگوں کے ساتھ الیکشن لڑنے کے لیے کہیں گے آپ ہمیں یہ سیاسی لوگ ہیں ان میں اور تالبان میں فرق کیا تالبان میں نہیں جاتے ہیں اسپطالوں میں ہے اسپطالوں میں اٹیک کرنے وہ بھی نہیں جاتے اور ابھی بھی اگر مگر وہ فلانہ عمران خان نے مول گا ناظرین ہمائیوں محمد نے بلکل ٹھیک کہا کہ مریم نواز اپنے ہر جلسے میں یہ بات کہتی تھی کہ الیکشن اسی وقت ہوں گے جب ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے ہمائیوں محمد نے کہا کہ آج وہ ساری باتیں جو ہمیں عمران خان لندن پلین کے بارے میں بتاتے تھے وہ پوری ہو چکی ہیں عمران خان پر دو سو سے زائد کیس بھی بن گئے ہیں عمران خان کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا ہے مگر اس کے بوجود نون لیگ الیکشن کے میدان میں اترنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ نون لیگ عوام میں جاننے سے ڈرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عوام ان پر تپی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے سولہ ماہ اپنی حکومت کے دوران جو عوام کی درگت بنائی اس کے بعد عوام ان سے بہت زیادہ تپی ہوئی ہے ہمائیوں محمد نے بلکل ٹھیک کہا کہ انہوں نے نواز شریف کی نا اہلی تو ختم کروا لی مگر نواز شریف کی نلائکی کیسے ختم کریں گے نون لیگ جب ہر طرح سے عمران خان کو روکنے میں ناکام ہو چکی ہے تو اب انہوں نے سینٹ کے ساتھ مل کے ایک قراردار لے آئے ہیں تاں کہ یہ الیکشن کو ہی ڈلے کر دیں سینٹ سے یہ جو قراردار لے کر آئے ہیں جو چند لوگوں نے پاس کی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہمائیوں محمد نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ آج تک ہدیبیا مل کے بارے میں نہیں بتا سکے ہمائیوں محمد نے کہا کہ یہ تو منی لانڈرنگ کے ماسٹر مائنڈ تھے اس غریب ملک کا پیسہ لوٹ کر یہ دوسرے ملک میں منی لانڈرنگ کے ذریعے لے کر جاتے رہے ہیں اور یہ ساری باتیں اب عوام کے سامنے کھل چکی ہیں اس لیے عوام ان کو کسی بھی صورت قبول نہیں کر رہے جبکہ دوسری طرف تمام ادارے مل کے نواز شریف کو اقتدار کی کرسی پر بٹھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں عوام ایک طرف کھڑی ہے جبکہ دوسری طرف نواز شریف کھڑا ہے اب نواز شریف کی کرسی کے درمیان عوام احائل ہے اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف نیکس وزیراعظم بن پاتے ہیں یا نہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ